جی شاہ صاحب بالکر اصل میں شاہ صاحب یہ سوال میں تمام طرح جو ان کی بروڈز ہیں نا قادیانیوں کی وہاں پر کر رہا ہوں کہ کیا یہ اللہ خاتم النبیین جو ہے یہ اٹھارہ سو نوے کی دہائی میں مطارف ہوا اس اس لفظ کے معنی کا تعین جو ہے کیا اٹھارہ سو نوے میں آ کر ہوگا کہ اس کا معنی کیا ہے یہ سوال میں ان کو کر رہا ہوں بنیادی جڑ آپ کو پتہ ہے شاہ صاحب میں جڑ سے پکڑتا ہوں انہیں تو بنیادی جڑ یہ ہے کہ بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ اس لفظ کا معنی جو ہے اس کا تعین کون کرے گا اٹھارہ سو نوے میں آ کر ہوگا یا چودہ سو سال پہلے ہوگا بات تو اتنی ہے نا اس پر جواب نہیں دے رہے ہوں جواب تو نہیں نا دیتے ہوتے مائنڈ روسٹر ایسے بھی مجھ سے نراز ہے ایران سے رضا تو وہ بات ہی نہیں کرتا ہوں اس سے ایسے ہی جواب کوئی نہیں ہے جواب تو میں سلمان فارسی صاحب دی آواز پہ چاند کیا تھا بھائی اس بھائی تو کیا سی بھائی کہ انگلی اٹھتو نہیں سلمان فارسی صاحب ملک میں جی پیارے بھائی کیسے ہیں صاحب خرید تھا الحمدللہ زفراللہ شاہ صاحب کے ساتھ جو جی 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 میں سمجھ گیا جی میں بھی سمجھ گیا تھا میں نے آپ کی آواز پہچان گیا تھا تو خوش آمدید آپ کو یہ بہت بہت شکریہ آپ نے ایڈ کیا شاہ صاحب کو دیکھا میں نے موجود تھے تو میں نے سلام ارز کر دو بڑے عرصے بعد سلمان فارسی دین آواز سنی ہے تھے وہ تبدلی ووائی ہے آواز دینے چلی ہے شاہ صاحب اصل میں سردیاں چل رہی ہیں یہاں یوکے میں تو یہ موسم بدلتا ہے تو کچھ نزلہ زکام بھی ہو جاتا ہے جسے ذرا موٹی ہوئی ہے آواز آپ پاکستان میں ہیں شاہ صاحب یا مدینہ میں ہیں ابھی میں ابھی پاکستان میں شاہ صاحب یہ کیا کر دیا آپ نے یہ اب جو ہے لے دیکھ کر تو حیاتوں فاتح مسیح پر یاتے ہیں کسی اور موضوع پر تو یہ بات ہی نہیں کرتے ہیں نہیں اس پر بھی نہیں کر لے یہی تو تھوڑی دیر پہلے یہی بات ہو رہی تھی اب تو کسی موضوع پر کرتے ہی نہیں وہ حیاتوں وہ فاتح مسیح آئی سے کچھ دس پندرہ سال پہلے کی بات ہے ابھی تو کسی موضوع پر بھی ریدہ کرتے ہیں یہ انصر رضا سے میری بات ہوئی ہے تو کہتا ہے کہ تم ایسا کرو کہ تم سید زفراللہ شاہ صاحب سے کہو کہ وہ قرآن کریم سے خاتم النبی ہیں یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ثابت کریں اور میں جو ہے اجرائی نبوت ثابت کروں گا میں نے کہا یہ موضوع تو پہلے تو نے کر لیا نا ایک بار یعنی کہ ان کو یاد بھی نہیں رہتی نا کہ کل کس کے موضوع پر مار کھائی تھی اتنا بھی یاد رکھ لینا تو کو بات آگے چلے اصل وہ عدی ہو گئے دنے وہاں دے نا کہندہ وہ پولس تھانے دے بیچ گیا کہندہ انہ نے کہا کہ انہوں پلیا چتر باہنا نے کہندہ کہندہ ایک بجیہ انہوں نے انجادہ دے پتہ کوئی نہیں لگیا پہلے دی سننے ہوگی سی انہوں نے یہی صاحب ہے انہوں نے پتہ کوئی نہیں یہی بادشاہ صاحب ہے حیات و فاتح مسئلی پر عبدالعظی نمانی صاحب نے وہ تقریباً ساڑھے تھی ان گھنٹے 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 کی نا کادیانی سے جب وہ گرنہ شروع ہوئے نا تو میں نے کہا کہ نمانی صاحب جب آپ پارو ہو جائیں تو مجھے پلیز بتا دیجئے گا تو میں اس کادیانی سے چند سوالات کروں گا آپ کو پتہ گی مرزی بڑے جو ہے نا انہ پراس بڑے ہوتے اور مغرور بڑے ہوتے اس نے کہا تو تو کیا کر لے گا پانچ منٹ میں میں نے کہا بس یار مجھے تو پانچ منٹ دے دی نا کہنے لگا اگر پانچ منٹ سے اوپر ہو گئے تو پھر میں جیت کیا میں نے کہا ٹھیک ہے تو جیت جائے گا عبدالعظی نمانی صاحب نے جو ہے وہ بڑی علمی گفتگو کی جو مجارٹی میں کادیانی ہوں کہ تو سر کے اوپر سے ہی گزر گئی جب کر چکے تو مجھے کہنے لگے فارسی یار میں نے کر لی تو جو ہے کر لیتے میں نے کہا چند باتیں اس پر اتفاق کر لیتے ہیں تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں نے کہا قرآن کریم کے خلاف کوئی بھی حدیث جو ہے جو آپ کا معنی ہو جو آپ سمجھیں قرآن کریم سے اور حدیث اس کے خلاف جائے تو پھر جو ہے آپ اس کو ریجیکٹ کریں گے اس کو نہیں مانے گا میں نے کہا جی ٹھیک ہے یہ میرے لئے قابل قبول ہے میں نے کہا جی بات کریں اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فہت ہو گئے ہیں میں نے کہا جی آگے چلیں کہنے کہ آگے کیا چلیں آپ انہوں نے نہیں آنا تو کسی اور نے تو آنا تھا میں نے کہا کہاں لیکھا آنا تھا میں نے کہا تو نہیں مانتا کہ نزول مسیح کی حدیث نہیں مانتا میں نے کہا تم انکاری ہو تم تو مان نہیں سکتے تم کہتے ہو فوت ہو یہ بات کرتا شمس الدین نے مجھے میسیج کیا کہتا ہے یار یہ تو دائی منٹ بھی نہیں گزرے یہ تو پانچ منٹ کا کہہ رہا تھا تو مسئلہ یہ ہے وہ بیس ہی نہیں ہے بھائی تم کہتے ہو جو تم قرآن سے معنی سمجھے اس کے خلاف تم عدیث کو لے ہی نہیں سکتے بقول تمہارے اور تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے بس بات ختم آگے چلو کیا کہنا چاہتے ہو مرزا کہاں سے بیچ میں آگیا بات ختم تو ان کا جھوٹ جو ہے اس پر بھی جو ہے جڑ سے پکڑے لیں کچھ بھی نہیں ہوتا دیکھیں شاہ صاحب آپ نے تو علمی گفتگوز پر کی ہوئی ہے اور ان کو لا جواب کیا ہوا ملکن یہ ہے کہ ٹائم ویسٹنگ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر بات کریں تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر گفتگو ہو جائے مرزے کے بیچ میں سے میں کہتا ہوں بہت ہے ذرا صیرت کھولیں بھائی جی شخصیت کی بات کریں ذرا میں مطارف تو کروانے دیں روگوں کو کہ بھائی یہ کیا کچھ کیا کرتے تھی نقش قدم پر تو چلائیں اوہ یار تو کالتے آجا نا ٹیپ ٹھلے لائی جی ٹیپ ٹیپ مر جو اٹھے آجا کوئی تو انہوں کو گولی مارن لگے موچ پا لے گا اصل مفتی صاحب ہے تسی کیسے ہور دی لائف دیو تکین دیتے شاید ہو سکتا ہیو تھوڑا جی آجندے نہیں آجو یہ ترکیڑا کوئی اتھے کوئی مطلب بڑھ گیا توپاں لگی گیا نے توپاں فیٹ کی تھی گیا نے تھا ہے کالتے مر جو آجاو آ کے تبلیغ کر لو مفتی صاحب نہ کریں کرو نا دے ششے ٹھاٹو ہی اندھے نے تو اڈا پی ہو تے کہ اندھا مر گیا جی میرے مجھے اللہ نے وہ وہی نازل کی ہے جی تیرے فرقے کو میں وہ روج دوں گا کہ میرے فرقے کے لوگ جناب علم اور معرفت کے اندر وہ کمال حاصل کریں گے کہ دلائل کے ذریعے اور اپنے انواروں تجلیات کے ذریعے مخالفین کا مو بند کر دیں گے چھتی سال چھتی سال نیداؤ نصر داؤنا مو نہیں بند کیتا مفتی صاحبہ انتنا نہ کرو نہیں ہے ٹیپ ٹیپ کر کے مو بند کر دینی پہ گالاں کھڑ کے مطلب مو جو کپڑا دیں دے شاہ صاحب گالیاں تو دینی ہیں دیکھیں ان کے ہاں یہ فیض ہے نا مرزا صاحب نے ساری زندگی گالیاں دی ہیں کچھ تو ملنا تھا نا وہاں سے گالاں ہی گالاں بس مرزا صاحب نے چار بند آئی ہوتھے مو پر تو انہوں نے ایک دو تو بند لیں انہوں نے گالاں پچھو آئی ہیں گالاں اور تو انہوں نے پتا ہے کہ مرزا صاحب کو محاطب کیسے کرتا ہوگا نہیں ہے میں کھل پھنی ہے ہاں مفتی صاحب کا ہاں لگا ہے میں وہاں لگا ہے وہاں لگا ہے انہیں بکیدہ تو عورت ہے جناب انہوں نے کہا تیری پہندی لامنون اللہ موسیقی کریں موسیقی ہاں لگا ہے ڈاو ہاں لگا ہے جناب ایک موسیقی ڈاو فضل ترئی اکتوبر انیس سو چھتیدہ شمارہ صفحہ نمبر سات خلیفہ المسیح اول قرآن محن رائے کی ایک کتاب پڑھنے سے منع کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ الہام سے کہا کہ نور الدین کو سختی کے ساتھ اس کتاب کے پڑھنے سے منع کر دو فرشتہ نے اشارہ پا کر ایک فکرہ بنایا اور بڑی موٹی گالی دے کے کہا کہ اس دی پین اے کتاب پڑھنے ہوں اے کتاب پڑھنے ہوں اے کتاب پڑھنے ہوں اے اکتے انہیں نا خالی جگہ چھڑی یہ آدھا آپ پہ ہی فیل کر لو اے ریت جگہ خالی چھڑی دو اچھا شاہ صاحب یہ فرشتہ کی انہیں بات کی تو یہ ان کے ہاں یہ الہام اسی طرح کے ہوتے ہیں اسی طرح کے پیغامات آتے تو یہ کم سے کم اپنے گھر والوں کو ایک بار پڑھ کر سنانا تو ان پر جو ہے لازمی ہے کہ کم سے کم جو ہے یہ سب کو بٹھا کر تو یہ پڑھیں اور سنائیں ہاں ہو نہیں یہ سنا دینے کے لے بڑے شوک لجنا دو چار ادھر ادھر بٹھا لینے اپنیاں بچیاں بچی پھر چھوٹی جڑی بچی اندھی یہ نا کوکے یا پوچھ دیئے ڈیڈی یہ کھالی جگہ تو فیل کریں یہ کیا لکھا ہے تو وہ پھر آگے تھے ڈیڈی کہتے ہیں بیٹا یہ لام نون ہے یہاں پر انجی انجیڈی انجیڈی ٹرانفلیشن کر کے دست دینے بڑی سمجھان دینے کون بٹھا آکے تبلیغ کرتے ہیں یہ مرزا مسرور سے بھی پوچھنا چاہیے ان کو جو نشست ہوتی ہے فالو جواب کی تو وہ تو کوئی پوچھل گا نہیں ہے نا اور لالد بٹے والی اس نے آگے سے یہ کہنا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے نہیں اور نا کوڑنیاں بھی نشست ہوتی ہے اور دیائلاگ سنے جائے کے نہیں سنے بولا 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 بڑا 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 یہ جو اس طرح کی ارکتے ہیں یہ ان میں کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہیں دیکھیں مرزا بشیر الدین کے مطلق تو یہ کہتے تھے نا کہ یہ سب جھوٹ ہے اور یہ اور وہ ہے اور یہ فرار کا راستہ اختیار کرتے تھے تو نیدال ناصر کا جو مسئلہ اب پیش آیا ان کو تو اس میں تو اب یہ انکار بھی نہیں کر سکتے نا گھر کی گوائی ہے اور مرزا طائر کی بیٹی خود جو ہے گوائی دے رہی ہے اس کی مان جو ہے فائزہ وہ گوائی دے رہی ہے خود کے میری بیٹی کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہا ہے اور میں دیکھتی رہی ہوں چھوٹی گال لینی دا ناصر علی یہ تھے بھائی جی اے وکھو ذرا اے لو اے جناب اب درزاک مہتا نے جو کو جناب سارا کچھا چھٹا کھول دیتا ہے ہاں جی روحانی شکار گا اے اب درزاک مہتا پتا ہے کون جے اے جن نے پاکڑ بک نہیں لی ہی یو دا پرا آئی ہاں تے بڑے وڈے مہان مربی تے بڑی وڈیاں بلاوا سا نا یہ جناب اے بندہ جڑا ہے نا اب درزاک مہتا اے دے کھول تصویران سا نا اے خلیفہ زانیدیاں گندیاں تصویران اے کیمرہ ہاں آئینے شروع چلی ہے اے لی ہے کہ یہ گندہ گردی کیوں نے وجہ لی ہی یہ کہ میں اے کتاب کیوں لی ہن لگناں اس ساری انہیں جناب اے لی ہے اچھا جی ہے سب کچھ لی ہے کہ میرے کو لاصل چھو بلو پرنٹ سا نا تے او دی وجہ تو ہے میرے مخالف ہوگے اچھا سارا سنو اگے سنو ذرا تھوڑا جا دوحانی شکار گاہ ہیں بلے ہوئے بلے اے لو سنے ہو ذرا جناب اے وجہ مظالم اے سن دیو پیان دا میرے تے مظالم جڑے ہوئے نے او دی وجہ ہو ساری دست دا پیان صفحہ نمبر اکی دے ہوتے اے لج سنے جی اے نیڑے ہوئے یوں اے جڑا کمنٹ کر دا سی بھی اے مربی نیڑے ہو وہ ذرا میرا بودھر اے خلیفہ زانیدی سنو ذرا ایک دن ہوتا کیا ہے غور فرمائیے گا حضرت خلیفہ زانیدی فرماتے ہیں عشاء کے بعد امہ تاہر کے سہن والی سیڑھیوں کی طرف سے آنا چنانچہ حاضر ہو کر دستک دی حضور خود دروازہ کھول کر اپنے سات سہن میں لے گئے کیا دیکھتا ہوں کہ دو بڑی چار پئیاں ہیں جن پر بستر لگے ہیں جن کی پوزیشن یوں تھی اے لجی اے بستر لگے جا سرحانہ شمال قبلہ روخ والی چار پئی کے پاس لے جا کر اس پر بیٹھنے کا حکم دیا تو دوسری پر حضور لیٹ گئے مقام خلیفہ کے تقدس کے خیال سے کبھی برابری میں بیٹھنے کا وہم و خیال بھی نہ ہوتا تھا اسی شش و پنج میں حیرانوں پریشان کھڑا بت بنا رہا الہی کیا شامتِ عمال ہے مصیبت آنے والی یہ ہے کہ اتنے میں حضور تشریف لائے پکڑ کر بٹھاتے ہوئے فرمایا فکر نہ کرو شرماؤ نہیں جس کے چند ہی سیکنڈ بعد چار پائی پر بچھی چادر کے نیچے سے کچھ حرکت ملوم ہوئی سکڑا سنبلہ کے ایک چھٹکی پیٹھ پر کٹتی ہے گبرایا ہوش و ہواس گم ہی تھے کہ اب چادر کے نیچے سے کوئی ذرا زیادہ ہلتا ملوم ہوا دراصل کروٹ لی گئی تھی کروٹ لیتے پھر دو چار چھٹکیاں کٹتی ہیں میں پھر بھی سمن بکمن بنا بیٹھا تھا کہ پھر حضور آئے شرماؤ نہیں لیٹ جاؤ فرماتے چادر کے اندر موں کر کے اس صاحبہ سے کچھ کہا جس نے نصف اٹھتے ہوئے اپنے بازو میرے کمر کے گرد ہمائل کرتے کھینچ کر اپنی اوپر لٹا لیا اس کھینچنے کے نتیجے میں شرے ہاتھ اچانک جو اس نفسے جسم نفیس سے لگے تو ہیرانی ہوئی کہ موطرمہ الف ننگی پڑی ہیں ادھر میں بے حصور قط پتھر بنا پڑا تھا مجھے علم نہ ہو سکا کس وقت میرے بھی کپڑے اتار پھینکے اور کیسے پوری طرح اپنے اوپر لٹانے لگیں بد مستی کی شرارتیں کرنے آخر جیت ان کی ہوئی ہار میری گویا ان ٹرینڈ کو ٹرینڈ کر کے مستقل ممبر سرے روحانی یہ نام میرا دیا ہوا ہے کا عزاز بکشا گیا ہاں یہ صاحبہ کون تھی آپ جستجو تو ضرور کر رہے ہوں گے لیکن فی الحال بغیر نام بتائے اتنا عرض کیے دیتا ہوں کہ وہ صاحبہ حضور خلیفہ زنی کی بیٹی صاحبہ تھی بس پھر کیا تھا پانچوں گی میں سرکڑائی میں والا معاملہ آئے دن بلاوے دن ہو یا رات دفتر یا چوکی دار کی گو پہلے بھی روک توک نہ تھی مگر اب تو بالکل ہی ختم سیدھے اوپر بیٹیوں سے بڑھتے اب بیغمات کے پیش ہونے یا کیے جانے لگے پہلے پہل تو گھروں میں پھر قصر خلافت کے ایک کمرہ ملحقہ باثروم میں اے بوا نہ کھڑکا سونیا سے دہی اندر آ اچھا باثروم میں جو دراصل مستقل دادے عیش کی رنگ رلیوں کے لیے مقصود فرمایا تھا جہاں بیق وقت ایک ہی بیٹی اور یا بیگم صاحبہ سے خود بھی اکثر شریقیرہ انگرہ لیاں ہو جاتے تھے خلیفہ ایزانی خود ہی اپنی بیٹی نومی جناب شروع ہو جاندہ سی اگلی سہیر توں اب دردہ اکمہ تا تے پچھلی سہیر توں ابو جان خلیفہ ایزانی صاحب ایلو سن لو گویا تینوں ہی ایک ہی چار پائی پر پڑے مہوے مستیاں ہوتے ابھی تو سنسنی خیز جلموں کی روشنائی ہونی باقی ہے لہٰذا دل قابو میں رکھیے جناب ہوشی آ رہیے غور فرمائیے ایک عرصہ جبکہ ایک بیٹی سے دونوں ہی رنگ رلیاں مناتے مہوے مستیاں تھے کہ موزن نے آ کر ازان آ کر نماز کی اطلاع دی مجھے یوں فرمایا خلیفہ ایزانی صاحب اے سن لو اے بندے دے بچے بنو اے سنو اپنی بچگانو ہی نہیں تُساں چھڑے آئے مردیو تُسی اپنی ماں مہاں نو بھی معاف نہیں کیتا ہو مردیو یوں فرمایا تم مزے کرتے چلو میں نماز پڑھا کر ابھی آیا ہیلو 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 چنانچہ اسی حالت میں جب اے خالی جگہ چھڑیئے انہیں مٹا دیتا ہے تھوں اچھے لفظ پتہ کیسی منی منی مردہ منویہ جبکہ منی میں شرابور تھے وضو اپنی بیٹی نل دنا کرنا لہا ہاں بھائی مربی بولنا چوک کال میرا پتر آ کالتے ٹپ ٹپ لائی جے چلو یار کرو گا جی شاہ صاحب اب انہوں نے کیا کال پر آنا ہے اب وہ شاید سوچ رہے ہوں کہ یہ بھی کام کوئی ان کو ذلہ ہے کہ انہوں نے جا کر کرنا ہے کیونکہ دیکھیں نقشے قدم پر تو چلنا ان کا کام بنتا نا مانتے جو ہیں اس خباست کو اے نا دی کوئی کڑی بھی نہیں بچی توسی انہوں نے صرف ایک نیدہ نظر لے کے بیٹھے ہو کوئی کڑی ہے نا دی بچی ہوئے تھے اپنے پیوں کو انہوں نے دسو کہ فلاں اے کادیانی کڑی نوں او دے پیوں نے معاف کر دیتے ہیں جی شاہ صاحب اگر یہ جس طرح آپ نے بتایا ہے جو ابھی آپ نے وساط کر دیا ان کے قابرین کی تو آپ پھر ان کے لیے تو سکھ جو ہے یہ نقشے قدم پر چلنا ہے مفتی صاحب ایک مرزا صاحب دا ہوا علاوے مرزا صاحب فرمان دے نہیں کہ کہا دیانی جماعتیاں جڑیاں اورتاں نہیں وگو نہیں پچھو میں بچے جاملیں دی مرزا صاحب فرمان دے نہیں کہ پائی جی اگر کسے کہا دیانی لجنان ہو یا کہا دیانی کسے بھی ہیں نا دی ماں یا با پہننو اگر تسی پچھو انٹرون دیو تو وہ حاملہ ہو جانتی ہے تو میں وہ لب رہیاں وہاں کو منو لب نہیں رہی کیونکہ دیکھو جی او میرے کو لے ہی والا حوالہ نہیں نہیں حوالہ تھی ہے میں اوریجنل لب بندی کوئی سے کر رہے ہیں ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں اچھا اچھا تو بڑا شرارتی ہے ملکت تو میں نے موسید میں نے دھوڑ دے بیچ نا دی کلنا سالا جی چاہاں پاہا کے پی دیاں سالا جی تو دیکھی لوڑے ہیں روحہ نشکار گئی پڑھ لے ہیں کوئی سالا جی تو بیگرہ دی لوڑی نہیں پھندی ہے پہ بہت دبا ہے ہن جی یا سیرو تل میدی پڑھ لہو تے بہترین بندہ تیار ہو جانتے ہیں ہاں 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 دو سفے پڑھنا لی دو رفٹ ہے مو کا دیاں نا خدی لانت مردی جو شا جی شا جی انو گندے نے مردے کا دیاں نی دیتھوں کا دیاں نیا نال بلدکار ہوئے 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 لیرو لیر شلوار لیرو لیر ہے مفضی صاحب سنیوں تھی صحیح ذرا ہے کی حرکت کار کیا ہے مرزا صاحب مرزا صاحب یک کیا کہ تیار مرزا صاحب کیا کہ تیار مرزا صاحب چلی مرزا صاحب یک ایک منہی مرضی صاحب یک کتاب یک رو ماندے ہو مرزا صاحب کیا رہے ہیں گل کرنا مرزا صاحب دیکھتا انہوں مان دے توسی مرزا صاحب کیا رہے ہیں گل کرنا مرزا صاحب دیکھتا انہوں مان دے توسی کیا رہے ہیں گل کرنا مرزا صاحب میرے ہیں گل کرنا مرزا صاحب دیکھتا انہوں مرزا صاحب احساسی ملک صاحب نہیں سی ٹھیک ہے اچھا ملک نہیں سی اچھا تو سی چیک کرو میری صرف تصویر بے کہ کادیانیاں دی جنیاں نو شرواراں گلیاں بجاندیاں دا نہیں ملک نہیں سی کیونکہ مردی کیونکہ مردی کیونکہ مردی سارے ڈار دینے نا مردی سارے ڈار دینے مردی صاحب دے مطابق جنہوں تسی ماندے ہو جنگلی صور ہے مردی صاحب دے مطابق جنہوں جنگلی صور ہے کینجا نا ٹائگر نمبر لیا گیا تو تینوں وجہ تک انہوں نے کالتے رکھیے بڑی گالیں بڑے بڑے تھنڈے بغیرہ تک آتیاں دیا اللہ دی کتبے تسی اگو نہیں گوھرے کیتا ہے کہ ٹائگر نوے نکالاں گڑی ہے ٹائگر نوے ایسا ٹرین میں کہا رہا رہا دیتا ہے میں کہ تو گال نہیں کر رہی ہے کیا نہیں نہیں انجھ وائی منڈ کرنا تو انہوں نے حوالا دیا ہے وہ حوالا ہی دے رہے ہیں سی ایسا ہی سی ایسا ہی مردہ ترہ کال کرو نا مردہ مردہ صاحب کہندہ ہے سائے مردہی سور نے رام دنال عزت دنال کہنا دی پہلے رام دنال عزت دنال کہنا دی بھائی جی سوہ رہی کی کہہ رہے بھائی واز کٹ گئی ستا ٹھیک کی کہہ رہے ہو کوئی کہل نہیں ہو پتہ لاکیا سننا ہے نا جو میں کہہ رہے ہیں تو سی لیمو میں سوال زیادہ کھایا کرو میں کھل وہ کہہ رہے ہا سی نہیں تو سرکا بھی ہے کوئیڈے کو جی وہ بھی ہے سرکا اسمال کرو پانی جو رچ پا کے ٹھیک ہو جگہ کم اچھا ہی تھی حکیم بنے دینے مردہ صاحب ہی بہنچے سونا سونا دیندہ خون نکل دا سی ہوتھے کوئی نا لانے چاہیے ملک اندھے کل میں جانے کے پوچھے ہے دوبارہ جی سمجھ رہے ہو بھائی میری وہاں سے تسی سمجھتے ہو میں پیتی ہو یہاں نہیں نہیں میں کھل ہی سمجھ رہے ہو یار میں کی نہیں نہیں میں کی ریپورٹ نہیں جی میں کی ریپورٹ وائن پینا یہ حرکی ہو گیا یہ ایتھے راکہ عبنی کی ریپورٹ وائن پینا یہاں کی ہو گیا یہ سرکار ملک پیندہ نہیں مردہ صاحب پیندے رہے ملک صاحب کے اندھے ملک صاحب کے اندھے مردہ صاحب پیندے مردہ صاحب پیندے مردہ صاحب نہیں پیندے سی اوہ گال تو سنو میری اوہ گال تو سنو میری مردہ صاحب نہیں پیندے نہیں پیندے اوہ پھر ملک نے کیوں نہیں چکے سارا کچھ ایسی سارے ہم دس آنگے مردہ صاحب پیندے سی ایسی آگے تاس دے نہیں تاس دے حوالہ تاڑا جوالا نہیں آنے جواب نہیں آنے جواب نہیں آنے جوابتے ہیں تبلیغ ہو جاتی ہے شروع مہینی آری میں ترنا طریقے نا گال کر رہے ہیں پیارنا ترنا پیارے ہیں سور دا نام نال ہے بار بار مرزا صاحب دا نام نہیں لیندہ میں مرزا صاحب دا نام نہیں لیندہ جیدے میں تنو پتہ چوبر کی کار دا ہماندہ ٹائگر کتا میں مرزا ساتھا دا نام نہیں لیندہ اوئے ٹائگر ہے کہڑا برادی یار سانوی کمر لیے جانے میرے کو چی پیڑا سا دیا ہی پیڑا کمر سانوی شیئر کریا کرو مرزو کلے 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 یہ تو سی چسکے لیندے ہوں پر سانوی شاہگر کلے پناہ آپ کبھر پالی وری کیا یہ پٹوپان گیا تھی تھی ایک نتا سی کہ میں جڑانا کسی طریقے جڑانا مرزا ہی دی لائف دی اتا جڑانا تھا نام نہیں کیا تصویر مرزا سیاں ٹائگر سیاں اچھا ہے صادم نہیں فکتا ہے ہمارے بائی جو ہیں ریل ٹائگر صاحب ان سے تو انہوں نے گفتگو کیا نا چی خاصی لیکن ہم سے بات بھی نہیں ایک عوالا میں نے پیش کیا کہ پہلے میں نے گرفتگو کی خاص بھی مرزا تھا مقصدwyrick bang کہا نہیں میں نے کہا دیکھو یہ کرشی کا والا مرزا صاحب نے لکھا کہ کرشی نے جو ہے اپنے ایڈی میں جو ہے اس راک کیا اور اس میں سے ایک عرصہ دراز تک جو ہے وہ پہانا جو ہے نکلنا جو ہے اس کا مشاہدہ کیا ہے تو اس تجربے کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کیا ضرورت پیش آگی تھی یقین کریں گالیاں اس کے بعد جو ہے میں نے ایک کنیڈا کا پکڑا اس سے یہی سوال کیا میں نے کہا یہ ضرورت کیوں پیش آئی کرشی سلمان فارسی صاحب ایک کمیٹ در اٹھا رہے ماظرہ تو اڈی گال کٹی اے کو کال دیو تھی آنا چاہ رہے پہی جی ایڈا نائے انی مو دی انی مو تو دی برڈ جی جناب انی مور صاحب جی تو سی اپنی گال جا رہے رکھو اچھا شاہ صاحب میں نے کم سے کم یقین کریں کو دس سے اوپر قادیانی جو ہے جو ڈیبیٹر ہیں ان سے یہ سوال باری باری کیا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ وجہ کیا بنی یعنی کہ معقول سوال ہے کوئی تنز نہیں ہے کہ کیوں یہ ضرورت محسوس ہوئی ایسی تحقیق جو ہے اس کو کوٹ کرنے کی اور اس کو پڑھنے کیا وقت نکال کر ایسی تحقیق کرنے کا کہ ایڑی میں سراہ کر کے تو اس میں سے پخانہ نکالا جائے ضرورت کی محسوس ہوئی سوائے گالیوں کے کچھ بھی نہیں ہے یعنی کہ علمی سوال بھی کریں دیکھیں اب یہ علمی سوال ہے دسانو کر لیا سوال اے آجز نو تے چن چن کے قادیانی انہیں بلاگ کیتا جے میں نو کسے قادیانی مرنے دی کوئی براڑ شو ہی نہیں ہندی میں نو آب نہیں ہونو رہی ہے انہیں بلاگ ہی کیتا تھا یعنی کوئی ایک یار کوئی ایک شو ہی نہیں ہندی شاہ صاحب آپ براڑ کی بات کر رہے ہیں کال آزم سیفی جو ہے وہ اس نے چلائی ہوئی تھی کیا اپنی براڑ تو میں گیا تو وہ کیونکہ میرا نام تو نہیں ہے نا اوپر مختلف ہے تو اس نے جو ہے جو ہے جیسے ہی میں گیا تو میں نے کومنٹ کیا تو میں نے کہا کہ آزم آزم سیفی تم نے گبرانا نہیں ہے کیونکہ جب یہ ہوتا تھا نا امیت اگروال کے گروپ میں وہاں پر جب اس کو اس طرح کی بات کرو نا یہ فورا جو ہے نا پھر آوڈیو میں آ کر گفتگو کرنا شروع کر دیتا تھا مغرور بڑا ہے تو مجھے بتا تھا تو میں نے وہ ٹیکہ لگایا تھا فورا جو ہے اس نے اوپر مجھے لے لیا آوڈیو میں تو جیسے ہی شاہ صاحب میری آواز اس نے سنی کسی اور کے حوالے کر کے خود گنا رہ ہو گیا اور وہ آکے گانیاں دینا شروع ہو گیا تو یہ تو ان کی حالت ہے حالت ہے مسئلہ یہ ہم سے کوئی نہیں بات کرتا اور آپ تو استاد آدمی آپ سے کون بات کرے گا ہم 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 بس سینجی یہ او میں نا تو اڈیان تو پہلے ملک نا لے ہوئی گال کر رہا سی کہ یقین منو ہونتے ہو سنو ہوا لے نا ذاتی طورتے قدی اندا سی کہ نوکے زبان ہوندے سن ہوا لے مطلب ربط دے نا آل اسی گال کرن بس سینج مطلب ٹر 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 تے ہوں تو ہوا لے پول دینے پہ سنو کیونکہ جدو او استعمال نہیں ہوئے گی ایک چیز ہے جو مطلب او پھر اینجی زنگ لگ جائے گا تو کوئی ایسی لب نہیں یا اینجی کہ وائی کوئی لب کوئی کہا دیا نہیں کوئی گھل کر یہ دلیل دینا لے تے کچھ بھی نہیں ہے بندہ ہی کونی ٹکردہ یاری کین منو جی شیخ صاحب یہ بات صحیح ہے کہ فلو تھوڑی گھڑ پڑ ہوگی لیکن ایک آت دن کی بات تو زنگ سارا اتر جائے گا کوئی مسئل نہیں ہے مفضل صاحب جدو کوئی اکٹائے چڑ گیا سارے تماشو والے سارے حوالے ہیں ان کے تُسھی یاد رکھیں انہیں جڑی گھل کرنی ہے تو انہیں تماشو ہی حوالے ہیں جڑی گھل کرنی ہے جڑی گھل کرنی ہے کہ انہوں نے جڑا ہے نا ہاں جی کہا لے ہیں کہ دوسری یا قدام یہ نا ٹھوک چھٹے ہیں یہ آس دا ہزتہ ہزتہ ہولا رہا کر دے نا سٹار تو نہیں انہوں نے تھوکیا اب میں نواب دردہ کمیت آنے میں میں کتھے پاغلا منو نہ بدنام کرو یہاں تھوکیا انہیں قاضی یار نے جنہاں مرزا سا دے جنہاں جی دوڑ کے انگل کراں یار کیسا ہو بندہ تھی ہیں اور کڑے فکر نہ مہت یہ تو رہاں ایجڑا ہے ایجڑا ہے ایجڑا ہے ایجڑا ہے والا جڑا تمہیں سلمان فارسی جدو ساڑے گروپاں جندا تھی ہیں انہیں صرف ایک کیا والا ہے پڑے آتی ہیں جدو کو کادی ایڈٹا ہے سیرت علمادی جل دوڑا لیساسوں ماروالا نمبر آرہ سو تیارہ درہ جدو کو کادی ایڈٹا ہے جڑے پاس آوے دا سو کےڑا بندہ تھی ہیں بشیر امی نے جو لکھا ہے نا دیکھیں وہاں پر وہ بشیر امی نے سیرت علمادی میں یہ اسٹخار چیما سے میری بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہاتھ پھیر رہا تھا میں نے کہا دیکھو پھیرنے کی بات نہیں ہے کیونکہ مرزا غلام کادیانی جب پیدل چل رہا ہوتا تھا تو مرزا بشیر لکھتا ہے کہ اس وقت بھی لوگ جو ہے وہ جوتی اتر جاتی تھی لوگ جو ہے آ کر تو وہ جو ہے پگے ملنا شروع کر دیتے ٹانگوں میں دے دیتے تھے تو مرزا کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی نہیں ساری رات مالشے کرانے سے تکلیف ہوئی مانا مالشی جاتا تھا تو کوئی اور آ جاتی تھی وہ جاتی تھی تو کوئی اور گفار ٹانگے والا آ جاتا تھا گفارہ رات کو کونڈی چڑھا کر آپ کو پتہ یہ بشیر بشیرہ میں گلہ کرتا تھا کہ تو کونڈی کیوں لگاتا ہے اب آجی کو مالش کرتے ہوئے تو مسئلہ یہ تھا کہ میں ایک سوال ہے جی جی میں یہ تھوڑی سی بات مکمل کرلوں ٹانگے والا خود آتا تھا ساتھ میں گھوڑا بھی نہیں نہیں خود آتا تھا وہ ہاں ہاں گھوڑے کو موقع نہیں ملا اچھا تو مسئلہ یہ تھا کہ شاہ صاحب میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو افتخار چیمہ مجھے یہ بتاؤ یہ جو تکلیف دے انداز میں تکلیف دے انداز سے کیا مراد ہے یعنی کہ وہ جب آ کر تو جو ٹٹولتا تھا تو تکلیف دے انداز میں بھائی مرزے کو دن رات ٹٹولا جاتا تھا اگر آتی پھرنا تھا تو تکلیف تو اس کو ہوتی کوئی نہیں تھی تکلیف دے انداز جو ہے وہ تائین کرتا ہے کہ کس جگہ پر ٹٹولا جا رہا تھا یہ تائین تھا اس کا وہ کہہ رہا تھا نا تو دکھا کے تو کہہ رہا ہے کہ وہ چپا ڈال رہا تھا تو اس کا ثبوت پیش کر تو میں نے کہا میں ثبوت پیش کروں گا تو اس نے کہا اگر نہ تو پیش کر سکنا اس حوالے سے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں ثابت کر دیتا ہوں تو میں نے کہا یہ تکلیف دے جو ہے نا یہ بتا رہا ہے اور غیر مناسب کیونکہ اس کی ٹانگوں پر جو پگیں رگڑ رہے تھے اور سارا ساری رات مالشیں کر رہے تھے وہ تو غیر مناسب تھا کوئی نہیں یہ کون سا والا ٹٹولا تھا جو غیر مناسب تھا اس نے کہا سر پر بھی تو ہاتھ پھیر سکتے میں نے کہا نہیں جو خوبش کروں گیا تو خوبش کروں گی اگر گیا تو وہ حوالے سے تو مناسبت کہ اس نے کہا یہ اس کا حوال کیا کر دیتا ہے اور بہتو ہے یہ اگر دیتا ہے Subscribe ہو حوالے سے 18 دن کو من کا خبش کر دیتا ہے جو خوبش کر رہے ہیں جو کون سا وقت کونی تاکر پابا جی کسی دینے لگ گیا ہاتھ کدرے ہو رہے ہیں وہ کڑنی نکالی تھی اس نے شاہ صاحب اصر میں میں کونی تاک ثابت کر سکتا ہوں میں بغیر ثبوت کے بات نہیں پیش کر سکتا نہیں نہیں دیکھیں وہ جو سولت دن خون آیا اور درد اتنا درد اتنا شدید تھا جو بیان سے باہر ہے بیان سے باہر ثابت کرتا ہے کہ کونی تاک مسئلہ تھا اس کی وجہ ہمیں عرض کرتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ بلا کے دیکھیں کہ مرزا صاحب کولین کے آئے تھے بیان کرنے کے لئے اور مرزا صاحب کو خاص من کا حاصل کس بات کا تھا بیان کرنے کا کیونکہ انہیں آ کر بیان کرنا تھا جو ان کا دعویٰ تھا تو بیان نہیں رکھ سکتا تھا تکلیف سے بیان کیوں رکھا کیونکہ گلے میں شاہ صاحب ووکل کوڈز ہوتی ہیں وہ ہلتی ہیں تو آواز نکلتی آئے لیکن ٹوٹولنے سے ووکل کوڈز میں جو رکاوٹ آئی آواز نکلے اس لئے بیان سے باہر تھا یہ ثابت کیا ہمیں نے سائنٹیفک نہیں کونی تھا اس لئے تو بیان نہیں ہو رہا تھا ظالموں مرزا ہی دیر دیتا جاتے بڑی کوشش کی مرزا صاحب نے لیکن وہ ووکل کوڈز ہل نہیں رہی مرزا صاحب پچھواڑے تھے سینٹیفک ترقیقات ہو رہی ہیں جی بالکل پوری پیس ڈی کیا میں نے اس کو مرزا صاحب اچھا وہ میں عرض کر رہا تھا شاہ صاحب وہ جو تھی نا اعلان کر لیا دیو وائی لو وائی ہے کوئی کہا دیا نہیں کہ تحفظ پچھواڑا ہے مرزا آجو وائی شاہ صاحب آپ نے بات وہ کر دی مرزا کلاب دیائی فس کیا کرنا تھا افتخار چیمہ مجھے کہتا ہے کہتا ہے کہ دیکھو ساتھ پچھواڑا جا سکتا ہے اٹھے گے رہے ہیں پوسٹر بناتا ہے حفظ پچھواڑا مرزا کہا دیا لوئے دا پیمپر کوئی پواہوں پر دیکھا دیا نہیں ٹوٹولا جا سکتا تھا سار کو بھی میں نے کہا میں دعویٰ کرتا ہوں سار کونی ٹوٹولا جا سکتا ہے یہ جو نکتہ ہے نا شاہ صاحب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جگہ کونسی ٹوٹولی جا رہی تھی کیوں افتخار چیمہ نے کہا کہ سار کو اور مونڈو کو بھی تو ٹوٹول سکتا تھا نا کئی اور بھی ٹوٹول سکتا تھا جو غیر مناسب تھا میں نے کہا نہیں ٹوٹولا ایک جگہ کو جا رہا تھا جس توپ کا موں کھلا تھا کیوں کہ پہلی بار جب مرزا متھا ٹیکتا تھا نا زمین پر اس کا ٹوٹولتا تھا اس سے پہلے نہیں لیکن حوالے میں مرزا بشیر نے پتہ نہیں کیا دشنی تھی اس کے مرزے سے ساتھ کہ اس نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی مرزے کے لیے کہ فارسی کسی طور پر بھی جو ہے نا اپنی وضاعت بیان کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ پیش آئے فارسی کو دیکھیں کیسا لکھتا ہے لکھتا ہے کہ تین صفیں پھیلان کر کاضی یار جاتا تھا اور وہ جو آگے تھا سب سے اس کا سر اٹھانے سے پہلے یعنی جس کو انہوں نے امام بنایا تھا اس کے سر اٹھانے سے پہلے وہ اپنی صف میں واپس آ جاتا تھا تین صفیں پھیلان کر تو اس سے سر اور مونڈے کو ٹوٹولے کا وقت نہیں تھا ٹوٹولا وہیں جا سکتا تھا جو جس توپ کا مو آگے کھولا ہوا تھا اسی کو ٹوٹولا جا رہا تھا تو یہ بھی باقعدہ ثابت کیا تھا اس دن سے نراز ہے افتخار چیمہ بہت سخت نراز ہے مجھ سے ایتھو ایوی ثابت اندہ پیا کہ او حال تے سجدہ چندہ سی جی 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 صفہ پھلانگ کے جانا تعدی ممکن ہے کہ سارے سجدے چون تے او آنڈی کر کے پھلانگا پوٹو پوٹو کے جاندہ رہے یہ وہ بلکر والے میں لکھا ہے کہ مرزا جب متھا ٹیکتا تھا تو اسی وقت وہ جاتا تھا لیکن شاہ صاحب وہاں پر ایک اور بڑی خاص بات تھی دو باتیں بڑی خاص ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ذرا تصور میں لائیں پیچھے تین صفیں لگی ہوئی ہیں جبلوں کی اور سرسرات ہو رہی ہے اس پر بڑی تکلیف ہوئی تھی خارچی موقع جب میں نے منظرکشی کی تھی نا میں نے کہا دیکھیں منظرکشی پیش ہے کہ وہ سرسرات ہو رہی ہے تین صفیں پھلانگی جا رہی ہے اب مرزا بشیر جو ہے متھا ٹیکا ہوئے اس نے بھی پیچھے اور وہ سوچ رہا ابھی ابا جی کی ٹٹولی جانے والی ہے اور مرزا صاحب آگے جو ہے وہ جو ہے ہل رہے ہیں آگے پیچھے کہ اب آواز آ رہی ہے تو اب اس کم بخت نے چپا دینا ہے اچھا جب ٹٹولی جا رہی ہے تو مرزا بشیر کو کیسے پتا چل رہا ہے کہ ٹٹولی جا رہی ہے کہ آگے سے آوازیں آ رہی ہیں کچھ اس طرح کا منظر کشی ہی تھی اچھا تو نامناسب سے آوازیں آ رہی ہیں نامناسب سے ٹٹولیں پر اور پھر سرسرات آ رہی ہے تو پتا چل رہا ہے مرزا بشیر کو کہ ابا جی کی ٹٹولی جا چکی ہے اب وہ اپنی صاف میں واپس چاہ رہا ہے یعنی کیا ہی منظر تھا اور کیا ہی یعنی کہ مرزا بشیر کا اللہ بھی گز میں بہتر سا رہی ہے اس 893 پارہ والے پر شاہ صاحب میں نے تقریباً سات گھنٹے گفتگو کیا مختلف نکات سے مختلف انگل سے تقریباً سات گھنٹے کی گفتگو اچھا میں بھی ذرا تھوڑا ہی تحقیق یہ دی ہے مرزا صاحب دی دیکھو ان مرزا صاحب جڑے نے نا دیکھو ایک مزاق مسکری بڑی اپنی جگہ ہو گئی ہے پر کہا دی انہی جڑے نے نا وہ پریشان ہوں دینے بس انہی کو گال کرنی سی کہ دیکھو ہر انسان دی پکانا کرنے دی ایک جگہ ہوں دی یہ نکی پنجابی جنہوں بونڈے کہیں دینے نا مرزا صاحب یہ دو بونڈے ہیں صاحب جی تو مرزا صاحب مرے سان نا مرزا صاحب دا وہ ہی پتر کہیں دے کہ مرزا صاحب دے موچ و گھون نکلے آسی تو مرزا صاحب دے دو بونڈا سان سوال جا ماتے ہیں وہ دیا دے لوکان دے کول سانڈا دے بڑا نارمل جیا کیونکہ حوالہ سانڈا نارمل جیا مفتی صاحب سوال ہے کہ جیڑا جی لاش کالا اور کالو نے مرزا صاحب رجولیت دے اظہار کیتا سی امون بونڈ تھا نہیں کیتا سی یا دوسری بونڈ تھا نارمل جیا سوال ہے اس تو لابا تے سیتے ہیں اور اس میں جیل رو Sk deboutی رانے ہوئی لہلا مینجم سی رہے سون میں دے بہل دیچھو ever رونڈ پوری کھا گے نی کہا دے بہل لوڈ تстьب تشغیر لوڈ کھا گے نی چھین ، تو شی thi بھی کارڈ لے آتھا ہیں مجھے اگلے توارڈ مگر پہیا دے گا تجھے بھی تکارٹی لیا آن دا نا تجھے کیسا ننہیں بھی نہیں بارکان دیا گیا شاہ صاحب وہ جو مرضی والا نکالتے پھرے نا یہ آٹھ سو تریانویر نو سو تین سیرو تلمہ دی والا نی نکل سکتا نا مسلح یہ جو مجھے بشیر نے لکھ دیا نا اپنے اس کے ابباد جین کی جب جولی جا رہی تھی اب دیکھیں اس پر افتخار چیمہ چیخہ کیوں تا شاہ صاحب آخری بات کرتا ہوں اس موضوع پر افتخار چیمہ اس لیے چیخہ تھا کہ وہ کہتا ہے کہ تُو ایک بات ہمیں نہ کہا کر کہ چلو عمل کر کے دکھاؤ کیونکہ تُو اتراز کیا کر تمہیں اتراز کرتا نہیں میں کہتا ہوں یہ ہے جی یہ ثبوت ہے یہ کام ہوا ہے ہاں جی ہوا ہے چلے لین لگیں اب افتخار چیمہ سے میں نے وعدہ کیا تھا میں نے کہا تھا میں خان صاحب وہ ڈونڈوں گا جن کا ہاتھ کم سکم کو ڈیڑھ فٹ کھا سیرت مہدی جلد اول صفحہ کی گئے یہ صفحہ عوالہ نمبر آٹھ سو تریانوے اور نو سو تین روایت جس کو یہ کہیں آٹھ سو تریانوے اور نو سو تین دونوں کو کٹھی رکھنی ہے شاہ صاحب یہ شاہ صاحب آوڈیو کادیانی مقالمہ کے دن کی باتیں آپ کو یاد ہیں یہ مطارق کرو میں نے کتاب میرے کو رکھی میں کیا ریکارڈنگ چونکہ ہو رہی ہے تو پھر نا ریکارڈنگ کے آجے کوئی بندہ سننوے ایکھا نالا اے نا کہو جی اے رون مار دینے پہ تے گلت بھی نہیں کر رہے اب افتخار چیمہ صاحب سے میں نے کہا تھا کہ دیکھیں خان صاحب میں نے ڈونڈنے کو ڈیڑھ فٹ کھا تھا ایک آٹھ سو تین نے آٹھ سو تریانوے ایٹ نائن تھری تریانوے اچھا اچھا میں نے افتخار چیمہ صاحب سے کہا تھا کہ دیکھیں میں نے ڈیڑھ فٹ کا ہاتھ جس خان صاحب کا وہ ڈونڈنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہ محسوس کرنا ہے جو مرزا صاحب نے محسوس کیا مطار ٹیک ہوئے ایلو جی اچھا ایک کیا تھے ایک دوجہ کیڑا ہے نو سو تین دس سوالے آگے چلے جائیں نو سو تین دونوں کو ایک ساتھ کرنا اچھا جو مسجد مبارک میں جانب مغرب تھی مگر انیس سو سات میں جب مسجد مبارک وسیع کی گئی تو وہ کوٹری منحدم کر دی گئی اس کوٹری کے اندر حضر صاحب کے کھڑے ہونے کی وجہ اگل برن یہ تھی کہ قاضی یار ممد صاحب حضرت اکدس کو نماز میں تکلیف دیتے تھے مجھے جن تکلیف دیتے اچھا جی اگلی کیڑی یہ نو سو تین نو سو تین اے والی پچھے گئی دیکھ اب مرزا بشیر کو جو ہے خطرہ پڑ گیا کہ شاید کسی کو خمج نہ آئے کہ کون والی تکلیف دیتے تھے تو پھر وہ ہماری سہولت کے لیے اس نے آگے یہ لکھا ہے اچھا جی مسجد مبارک جماعت میں پہلی ہمیشہ پہلی صاحب کے دائیں طرف دیوار کے ساتھ کھڑا ہوا کرتے تھے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آج کل مجودہ مسجد مبارک کی دوسری صاحب شروع ہوتی ہے یعنی بیت الفکر کی کوٹری کے ساتھ ہی مغربی طرف امام اگلے حجرہ میں کھڑا ہوتا تھا پھر ایسا اتفاق ہوا کہ ایک شخص پر جنون کا غلبہ ہوا اور وہ حضرت صاحب کے پاس کھڑا ہونے لگا اور نماز میں آپ کو تکلیف دینے لگا اور اگر کبھی اس کی پچھلی صحب میں جگہ ملتی تو ہر سجدہ میں وہ صفے پھلان کر حضور کے پاس آتا اور تکلیف دیتا اور قبل اس کے کہ امام سجدہ اچھا یار اچھا اونو نا حالانکہ سجدہ میں مو تھلے ہوندہ ہے بندے دا اونو نا او پہ چان لیندہ ہوندہ سی مرزے نو کے لب لیندہ ہوندہ سی کہ مرزا ہے کتے ہوئے یقینی سی بات ہے پچھوارے تو انہوں پہچاندہ سی مو چھلے تھے ہاں پہچھوارا ہدا پہچانے آیا پچھوارا سی یہ ثبوت پیس کرتا ہے ہاں جی ثبوت ایک جگہ ملتی تو ہر سجدہ میں وہ صفے پھلان کر حضور کے پاس آتا اور تکلیف دیتا قبل اس کے کہ امام سجدہ سے سار اٹھائے وہ اپنی جگہ واپس چلا جاتا اس تکلیف سے تنگ آ کر حضور نے امام کے پاس حجرہ میں ایک کھڑا ہونا شروع کر دیا مگر وہ بلا مانس حت المقدور وہاں بھی پہنچ جایا کرتا اور ستایا کرتا تھا مگر پھر بھی وہاں نسبتاً امن تھا اچھا چالے یار اگلے عبارت میں بات چک پڑھاں گا یار امام کے پاس امام کے پاس حجرے میں ایک اڑی نماز ہے وئی مطلب ہے صاف بنیئے اگے امام اندھا ہے تو پچھے صاف اندھئے یا مردہ کلے ہی کھڑا ہوندھا رہے ایک اڑی نماز ہی وئی مردہ اپنا سراغ بچا رہے ہی وہ تے چھلے سراغ بچاندہ سی پہا لیکن نماز کے ڈی سی سوال ہے وئی اچھا جی اگلی یہاں بھی آپ دوسرے مقتدیوں سے آگے اگلے اگلے مقتدیوں کے آگے امام کے پاس ہی کھڑے ہوتے رہے یعنی کلم کلہ ایک اڑی شریعت دی نماز ہے وئی اچھا جی مسجد اقصہ میں جمعہ اور عیدین کے موقع پر آپ صفحے اول میں امام کے پیچھے کھڑے ہوا کرتے تھے اور مذہور شخص جو ویسے مخلص تھا ایسے خیال میں اظہار محبت کرتا اور جسم پر نامناسب طور پر ہاتھ پھیر کرت برکہ اصل کرتا تھا ہم شاہ صاحب یہ جو نامناسب ہے نا اور تکلیف دے ہے اور امام کے سر اٹھانے سے پہلے یہ تائین کرتا ہے وقت کا کہ کتنی دیر لگتی تھی تین صفحے پھلانگ کا ٹٹول کا واپس آنے میں تو ٹٹول نے کی اور جگہ نہیں تھی اور آپ نے جو فرماینا چاہتا تھا کہ وہ مرزل صاحب پیچھوارے کو ٹٹولتا تھا تو اس کا ثبوت ہے وہ سیرت علماء دی کے اس حوالے میں ثبوت ہے کہ جس میں مرزل صاحب کی بازو ٹوٹی تھی بچ پلی اوہ لگویں اوہ لگویں نہیں اوہ اسی کے ساتھ ہے میں عرض کروں شاہ صاحب اس سے تائین ہوتا ہے کہ یہی ورداتیہ اندر تھا بیت الخلاق کی کھڑکی سے مرزل صاحب سٹول لگا کر اندر جاتے تھے لک لکا کر بیت الخلاق کونسا والا چوبارے والا آپ مرزل صاحب تصور میں لائیں مرزل صاحب کی عمر کا بھی تائین ہوا تھا یہ ایک کاتیانی مربی تھا ان کا جرنی کا جس سے میری بات ہوئی تھی اب در روح سے میں نے ثابت کیا تھا کہ مرزل صاحب کی آٹھ سے دس سال کی عمر تھی اس نے کہا یہ کیسے میں نے کہا دیکھو سٹول پر کھڑے ہو کر مرزل صاحب جو بارے کی کھڑکی جو پیچھے والی تھی اس سے اندر جا رہے ہیں اس نے کہا ہاں تو میں نے کہا تین فٹ کا مرزل کر لو تو تقریبا آٹھ سے دس سال کی عمر ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ مان لیتے ہیں میں نے کہا دیکھو باہر کھڑکی بہتر کھلا کے باہر جو ہے وہ سٹول رکھنا پڑا مرزل صاحب کو اندر جانے کے لیے تو لازمان اندر بھی سٹول کی ضرورت تھی اور اگر اندر سٹول نہیں تھا تو لازمان کوئی شخص اندر موجود تھا جو اندر جو ہے وہ مرزل صاحب کو مدد کر رہا تھا اترنے میں اس نے کہا اس کو کیسے ثابت کرتے ہو میں نے کہا اس کو اس طرح ثابت کرتے ہیں پیچھے چاچا کا گھر تھا نا تو بندے کے پتر کی طرح دروازے سے نہیں گئے کیونکہ وہاں سے کوئی دیکھ لے گا کہ پہلے ایک گیا ہے تو اب دوسرا جا رہا ہے تو معاملات ہوتے نا کہ پھڑے جائیں گے تو اندر سے کازیار گیا نا پہلے پھر مرزل صاحب کھڑکی سے گئے نا اب چول کا سرکنا جو ہے نا شاہ صاحب جس کی وجہ سے وہ لڑک کر گرے جب نکلے وہ سرکنا اس بات کی ثبوت دیتا ہے کہ مرزل صاحب کی جو ٹانگوں کی حالت تھی جب وہ تشریف لے گئے اندر باہر آنے میں تھوڑی سی کمزوری محسوس ہو رہی اچھا اب باہر جب آئے کازیار نے اندر سے جو ہے سپورٹ کیا مرزل صاحب جو ہے وہ کھڑکی تک پہنچے اور اس سے باہر نکلے تو دور سے ٹانگیں جو ہے نا وہ سٹول کی طرف تھی نا تو وہاں سے وہ مرزل صاحب نے کوشش کی کیونکہ اوپر جمپ لگا کر گئے تھے تھوڑا سا وہ سرک گیا تھا تو وہ لڑک گیا اور وہ مرزل صاحب گر گئے اور بازو ٹوٹ کی اب یہاں پر نوٹ کرنے والی بات گئے کہ کیسے پتا چلا کازیار یہ اندر تھا کیونکہ جو کازیار کو اتنی واقفیت تھی کہ تین صفحے پیچھے سے بھی وہ پہچان لیتا تھا پکڈنڈی کو جس کو جا کر اس نے ٹھولنا ہے تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ یارانہ بچپن کا ہے بڑے بڑے میں بغیرت دنیا ویکھی اللہ دی قسمیں یہ بچپن کا یارانہ ہے بگیرٹ ویکھینے لیکن کہا دین میں تو وہ ڈا بگیرٹ نہیں ہوں میں کوئی دیکھتی ہے یہ بڑے مزے سے سنتے ہیں نا بڑے مزے نا میں بھی انہوں پر لسٹ بڑے مست ہو کے سنتے نی پر لخدی لانتے مر جو یہاں تے پھر سینہ چوڑا کرو نہ ہو در اکال تے چڑھو وہ کو جی تے بولو اپنے مرزے دے دفاع دے پھر مر جو تو اڈے مرزے دے تے شلوار لیرو لیرو گی یہ تے تُسھی ٹونوں کے میں سندے ہو پھر مر جو بغیر تو جی سیاس صاحب آپ کو یاد ہوگا وہ ایک لڑکا تھا سمتھیں عمران کوفی کے کیا نام تھا وہ جو اکادیانی چوڑ کر پھر مسلمان ہو گیا تھا ہاں عمران ہی تھا اس کا بھی نام عمران وہ پہلے اکادیانی تھا پھر مسلمان ہوا تھا اس نے ایک بار مجھے بتایا تھا اس نے کہا تھا سلمان بھائی یہی میں نے سوال اس کو کیا تھا میں نے کہا یار یہ تم سنتے رہتے تھے ہماری باتیں تو کیا بات اس نے کہا یار سلمان بھائی جب آپ کی باتیں ہم سنتے تھے تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کہ کوئی جو ہے ہائی ڈیفنیشن کی ویڈیو چل رہی ہے سنمال میں ہماری آنکھوں کے سامنے منظر ہوتا تھا اس وقت تو ہم جو ہے اس میں جو ہے پہلے اور سے وہ دیکھ لیتے تھے کہ آپ کیا کیا رہے ہیں آپ کو سنتے نہیں تھے آپ کو دیکھتے تھے یعنی کہ پورا وہ ویڈیو چل رہی ہوتی تھی تو مسئلہ یہ شاہ صاحب کہ یہ اس لیے سن رہے ہیں کہ یہ ویڈیو رک نہ جائے تو خلل نہ پیدا ہو تو وہ آرام سے سنتے ہیں کہ پوری طرح دیکھیں کہ مرزا صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اب یہ بچپن سے کام تھا بازو اسی وجہ سے ٹوٹا تھا اس کی وجہ یہ بھی افتخار چیمہ سے ایک بار بات ہوئی تھی اس نے کہا تھا نہیں بیتل خلا میں کوئی اور کام بھی کر سکتے تھے میں نے کہا لوڈو ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی لوڈو کا کیا تعلق ہے میں نے کہا لوڈو ایجاد ہی اس کے بعد ہوئی ہے بازو ٹوٹنے کے بعد یہ انیس سو سات کی ایجاد ہے بازو ٹوٹا بچپن میں یہ انیس سو سات میں تو ٹوٹا نہیں ہے یعنی کہ ایٹین فورٹی ایٹ اٹھارہ سو سنتالیس کے گیڑے میں یہ بازو ٹوٹا ہے تو لوڈو ایجاد ہوئی ہے جو ہے انیس سو سات میں تو اس نے کہا لوڈو کا میں نے کہا تم تاش کر لو تم کہہ لو مرزا صاحب تاش کھیلنے گئے ہوئی تھے بیتل خلا میں اگر لوڈو نہیں کھیلنے گئے تھے تو تاش کھیلنے گئے تھے ظاہرہ کچھ اور ہی کرنے گئے ہوئی تھے کسی اور کا موجود ہونا جو کہ نیچے بھی اتارے مرزا صاحب کو اندر سے سپورٹ کر کے بیتل خلا میں تو سٹور رکھنے کی جگہ نہیں تھی وہاں تو ٹائلٹ کا کموڈ تھا نا نیچے وہ انڈین ٹائلٹ کا وہاں تو سٹور رکھنے کی جگہ نہیں تھی اور ہم نے نیز مجھے مبارک بنایا اپنا بیان ہے نا مبارک کا نیز مجھے مبارک بنایا اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات آراء اور موقف کی اکاسی کریں ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں موسیقی موسیقی